بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیرد سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں خیر میکس یہاں پہ میں نے چار کلو دودھ لیا ہے ایک کلو میں نے یہاں پہ چینی لی ہے میں چینی تھوڑی زیادہ لے رہی ہوں کیونکہ خیر مجھے تھوڑی زیادہ میٹھی پسند ہے تھوڑی سے یہاں پہ میں نے پستے لیئے تھوڑے سے بادام تھوڑا سا کشمش لیا ہے میں ان کو کٹنگ کر لوں گی بارک ایک کپ میں نے چاول لیئے ہیں چاولوں کو میں نے دو گھنٹے پہ لے بھی گو دیا ہے چاول سوفٹ ہو گئے ہیں دودھ میں میں نے چینی ایڈ کی ہے خیر مکس کا میں پیکٹ ایڈ کر رہی ہوں اس میں چاولوں کو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب میں ساتھ میں چاول بھی ایڈ کر دوں گی میں ساری چیزیں ساتھ میں مکس کر کے ایک دفعہ چولے پہ رکھ دوں گی پکنے کے لیے میں سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ایڈ نہیں کروں گی اس سے کھیر پکانا بہت آسان ہو جائے گی میں نے یہاں پہ چاول بھی ایڈ کر دیئے ہیں چھوٹی لائچی ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً سب چیزیں جو ہیں سوائے بادام پستوں کے کشمش کے باقی سب چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں اب میں اس کو سلو آگ کے اوپر پکاؤں گی میں جب تک اس کو مکس کرتی رہوں گی جب تک چینی گھل جائے چینی گھل جائے گی تو میں اس کو سلو آگ کر کے بلکل ڈھکن لگا دوں گی میں بنا رہی ہوں بلکل دم میں جیسے لو فلے میں بنا رہی ہوں یہاں پہ ڈھکن لگا دیا ہے میں نے جب تک کٹنگ کر رہے ہیں بادام پستوں کو بادام پستے میں نے کٹنگ کر لیے ہیں کشمش کو بھی میں نے بارک کٹنگ کیا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں میں چمچ چلاتی رہوں گی تاکہ کھیر جو ہے وہ لگے نہیں لیکن یہ ہے کہ میں کنٹینیو کھیر کو چلاتی نہیں رہوں گی میں پانچ منٹ بعد دس منٹ بعد اس طریقے سے سلو فلم سے پکا رہی ہوں کیونکہ میں تھوڑی تھوڑی دیر میں گیپ دے کے میں چمچ چلاتی رہوں گی تو جب تک میں اپنے دوسرے گھر کے کام وغیرہ کر رہی ہوں تو ساتھ میں کھیر بھی بن رہی ہے بلکل آسان کر کے پکاتے ہیں اب پھر میں ڈک دوں گی اس کو میں تھوڑا سا ڈکن جو ہے وہ سائیڈ میں سے میں نے جگہ چھوڑی ہے تاکہ دعاں جو ہے وہ بہار نکلے نہیں تو پھر ابل کے کھیر گر جائے گی یہاں پہ کھیر جو ہے وہ گاڑی ہونی شروع ہو گئی ہے دوسری طرف میں بنا رہی ہوں سالن چکن کا سالن بنایا تھا میں نے تو وہ بھی تھوڑی سی ویڈیو اس میں آ گئی ہے کھیر جو ہے وہ گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے آج ختمے کی رات ہے سب نے قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا ہے گھر میں تو اس وجہ سے میں کھیر بنا کے پڑوس میں بانٹوں گی تو اس وجہ سے میں تھوڑی زیادہ بنا رہی ہوں یہاں پہ جو ہے کیر گاڑی ہو چکی ہے تیار ہیں بلکل تو بس دو تین منٹ کے بعد میں اس کو چولے سے اتار رہی ہوں تھوڑی چھنڈی ہوگی تو میں اس کے باکس بناوں گی یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو تھوڑا سا چھنڈا کر لیا ہے چولے سے اتار لیا تھا میں نے یہ چھنڈا کر لیا ہے اب جو ہے پھل کرتے ہیں باکس میں تو مجھے جتنے پڑوس میں جتنے باکس بھیجنے ہیں تو میں اس جساپ سے بنا رہی ہوں باقی گھر کے لیے میں نے الگ کر کے رکھ دی ہے ویسے تو میں جب بھی بناتی ہوں ہر سال تو میں کٹوریوں میں سرف کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ رمضان ہیں ویسے ہی برطن اتنے زیادہ ہوتے ہیں مالسی بیچاری کا دھوڑوں کے ویسے ہی حال برا ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ ڈسپوزبل باکس میں اس دفعہ میں بانڈ دیتی ہوں یہ تھی میری آج کی ریسپی ملتے ہیں کسی نیو ریسپی کے ساتھ جب تک اللہ حافظ